اور یہ پکوڑے بھی بنا چکے ہیں ہمی نے کہا بھی آجا مفتاری بار سے منگوا لیں گے ہم لوگوں نے چنہ چارٹ منگوایا ہے وہا ماشاءاللہ اسے گفت دیئے دیکھیں یہ چٹنیا ہماری اتنی فیوریٹ تھی لازٹ ٹائم میں ٹو پرسن سرونگ ٹو پرسن سرونگ ہم نے ٹوٹل آرڈر فور پرسن سرونگ کا کیا تھا یہ ہے جی ریشن سیلٹ اللہ اس کو سوچا چاہمین لے گا ہے بس نا ہاں چیلا ببائی ٹوٹ بڑی بات بتا گیا ہے یہ بات ایو ہی ہو گئے ہیں میں اس لنے کہ سفر شاہد چپ کرو پھر ملیں گے کبھی مگر شاہد لیکن سٹل ان کو آوا ہے بات ہی کھانے کا بڑی غلط چیز ہوتی ہے میں آ پاتے ہیں جس جگو سکول گندا کریں اور بس اسلام علیکم میکار آپ میرے باس کے لئے ویلکم تو ہور نیو ولوگ اچھا جی آج کا vlog ہم کچھن سے سٹارٹ کر رہے ہیں افتاری کا بالکل ٹائم ہوگا ہے آج شکر الحمدلللہ شکر الحمدللہ افتاری ہم نے ساری گھر نہیں بنانی پکوڑے ہم گھر بنا رہے ہیں میری بہن بنا رہے ہیں میں جلدی جلدی بیڈیو بیڈ امی نے برتکل بنایا تھا وہ پڑا ویمی کہہ رہی ہم برتک آئیں گے پپا اور امی ہم لوگوں نے بہنوں نے اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں بہن نے پانی بنا دیا ہے بس روٹیاں بنائیں گے باقی آج کی افتاری ہم باہر سے منگوا رہے ہیں ابھی افتاری آتی ہے تو ہم سارا آپ کو اس کا ریویو دیں گے آج سے ان پر جو ایک دو ولوگ آئیں گے اس میں جو ہم لوگ چیزیں باہر سے منگوا رہیں گے وہ ان کا ریویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے پردیس تھے ہم اسے پکوڑے بنا رہے ہیں لیکن پکوڑے بھی میں دکھاتا ہی میری بہن بنا رہی ہے پردے ڈال کے بھون لیتے ہیں پکوڑے فرائے کر چکی ہیں ابھی سموسی فرائے کر رہی ہیں لیکن آپ کو پکوڑے بھی دکھاتے ہیں میری بہن جلدی جلدی بھی روٹی بنا رہی ہے سموسیوں کی سٹوری امی کے پاس جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آج آرڈر کیا تھا ہائی حدر جا کے آپ کو بتاتے ہیں اور یہ پکوڑے بھی یہ بنا چکی ہیں اور جبکہ میری بڑی بہن نے پیڑے بنا کر رکھتے ہیں روٹی کے لئے ٹائم ہے سو شورٹ ابھی ہم جلد جلدی دستر خان پر بیٹھتے ہیں یہ ہم لوگ نے آرڈر کیا تھا ابھی میس آپ کو بتاتے ہیں یہ کون سی میس ہے اور میں نے آرڈر کیا تھا آج ہم لوگ امی آج پورا دن بازار گزر گیا ہے آج ہمارا ویسے ہی پلان تھا کہ ہم ایس کی جو چیزیں ہمیں شاپنگ کرنی ہیں وہ شاپنگ مقال لیں پھر امی نے کہا بھی آج ہم افتاری باہر سے منگوا لیں گے ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیں ہم نے صرف ایک دفعہ کیا تھا امی نے ان کو رکومنڈیس لے کیا تھا پہلے ہم نے پیزہ وغیرہ منگوا لیں لیکن امی نے کہا بھی افتاری پورا دن میں دخالی ہوتا ہے تو کچھ ایسا منگوا ہیں جو گھر والا ہو ہم نے کیا کیا مانگوایا تھا ہم لوگوں نے چنہ چارٹ منگوایا ہے یہ والا یہ آپ کو فلی ویزیبل ہوگا ایک ہم نے کیا کیا مانگوایا تھا ہم نے خجور منگوایا ہے بادام خجور یہ ہم لوگوں نے چومن منگوایا ہے چومن ہم بینوں کا فیوریٹ ہے امی کو پکا خیر لیسٹ فیوریٹ ہے اور امی ہم لوگوں نے بلکہ رشن سالٹ اندر پڑھا ہے وہ ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے ایک دو روزہ افتار ہوتا ہے یہ ہم نے منگوای نہیں تھی یہ ہم نے آلو سموسی یہ ہی بین فرائے کر رہی تھی یہ انہوں نے ہمیں دی ہیں ماشاءاللہ ہم آپ کو کھا کے دیں گے جب روزہ افتار ہوتا ہے اور یہ سموسیاں جو تھی یہ ہماری درجن ہے میرے خارم درجن ہے پانچ بینے وہاں رکھیں ایک آگے پڑی بھی ہام درجن ہے یہ ان لوگوں نے ہمیں ایسے دی ہے ایسے گفت دی ہے دیکھیں میری امی کا کتنا ذہن چل جو آپ سموسیاں تل رہی ہیں یہ چٹنیاں ہماری اتنی فیوریٹ تھی لارچ ٹائم میری بڑی بین کو یہ پسند آئی تھی ہمیں آپ کو مجھے یہ پسند آئی تھی اور ہم لوگوں کو یہ پسند آئی تھی آج پتہ نہیں کیوں کہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ مینٹین نہیں رکھ پاتے آج ہم ان کا ریویو دیں گے کہ ان کا سیم ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے ہمیں تقریبا تین چار مہینے پہلے منگوایا تھا تین چار مہینے پہلے منگوایا تھا اور ریٹس آر سو کم اس کا کتنے ہیں ہمیں وہ پرچی کے در گئی ہے دیٹس آر سو کم 2% سرونگ ہم نے ٹوٹل آرڈر 4% سرونگ کا کیا تھا کہ ہمیں اتنا بہت ہوگا تو یہ انہوں نے دو چومن کی دھی ہیں اور یہ تو ہم نے آپ کو بتایا یہ ان کا گفت تھا اور یہ ہم لوگوں نے 6 مانگوایا تھا یہ ہمیں 100 روپیز کی پڑیاں یہ بھی ایک دفعہ کھاتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے یہ ہے جی رشین سالٹ یہ ابھی ہماری ہول تیار افتاری تیار ہو چکی ہے ہماری بہن روٹیوں بناتی ہے اور یہ چھوٹی بہن کی محنت ہے آپ کی بہنیں الو انڈے بنا لیا اچھا جی روزہ ہمارا افتار ہو چک ہے ہمارا سب سے اچھا پہلے ریوو دیں باس پہلے ریوو دیں باس تک ہو باس تک ہو دیکھا چلو موکا مغرب تیم باس کو سب سے اچھا چومن لے گا چومن تمہیں سب سے اچھا چومن لے گا سموسی اور اور اس کو کیا کہتے ہیں چننہ چارٹ کہتے ہیں انگریز انگریز میں آپ کو سب سے اچھے کیا لگا ہے کجور ہماری صرف ایک رہ گی ہم پانچ لوگ تھے اچھا جو لوگ کہتے ہیں ہم بہت کھاتے آپ صرف چیک کریں ابھی ہم نے افتاری کی ہم لوگوں نے یہ کچھ کھایا رہے ہیں ہم کھاتے اب یہ ویسے سہری تک ہم موک آئیں گے ہم نے اپنے لنچ باکس لے جاؤں گی یہ چیزیں سب سے مزا آتا ہے جب آپ سے افتاری اچھی بناونا سہری تک آپ لوگوں کا کام چلتا رہتے ہیں اچھا کجور اور ہمیں ہم نے اپنے لنچ باکس نہ پیکھتے ہیں رشیان چارٹ چیزیں ٹھیک ٹھوڑ ٹھوڑ میں ٹرائے کیے لیکن کجور اور یہ مجھے زیادہ پہتے ہیں چھنا چارٹ اچھا مجھے کہہ میں نے وہی سیم ہماری کھانی ہے کہ مجھے سپائسی چیزیں تھوڑی زیادہ پسان ہے میٹھا مجھے اتنا پسان نہیں ہے مجھے سب سے جو اچھا لگا ہے مجھے چومن لگا ہے وہ والی چٹنی ڈال کے ایک ختم ہو چکی ہماری ایک یہ والی چٹنی ڈال کے اگر آپ چومن کھائیں اور چنہ چاٹ کھائیں تو یہ کھانا بہت اچھا تھا اور ہمیں بہت ریزنی بہت چیپ ہے ساتھ سو رکھے کا ڈبا تھا اور یہ سرونگ ہم نے چار لوگوں کی موائی تھی یقین مانے یہ ٹھیک ٹھاک ہے ہمیں ہاف اف لیٹ تو سب نے ٹرائے کیا ہوگا مطلب ہاف اپ باہول ہم لوگوں نے کیا باہول کہتے ہیں باہول کہتے ہیں باہول ہے میری آج انگلیش رہن میں شاتھ نہیں تو باقی یہ سب کھانا تھا ہمارا ہم لوگوں نے ٹھوڑی سی روٹی کھائی ہاف اف روٹی کر کے تو ابھی تک رکمینڈرڈ ہے ابھی ہماری آئی دوسری بار تھی لیکن دوسری بار بھی ہمارا بہت اچھا ایکسپیریئنس گیا ہے کھجور ان کی اتنی اچھی ہمیں لگی اور ہمیں بقاعدہ چیلا میں اندر بڑاں مجھے سب سے اچھی بات لگی اندر چیلا بڑاں کیونکہ اس میں نہیں تھا چلکا نہیں تھا اور رشین میں بھی یہی تھا کہ جتنے بھی بادام ڈالے ہوئے تھے اندر بھی کافی زیادہ ڈالے ہوئے ہیں آپ کو نظر اس لیے نہیں آرہے کیونکہ اس کے اندر چلکا نہیں تھا بس نا چیلا بابائٹ ہوتا ہے میں ایکسپلین کہہ رہا ہوں اچھا ابھی ہم لوگ یہ کھا کہ ہم لوگ ہم ہی واق پہ جائیں گے آج ہم پھر واق پہ جائیں گے تھوڑی دیر بہت ایوی ہوگئے ہیں چپ کرو ابھی ہم پارک میں کئی ملتے ہیں وہاں وہاں ہم پر چاکے آپ کو ملتے ہیں اور کھانا رکمائنڈڈ ہے ٹھیک ہے ہم لوگ پارک آگئے ہیں اب یہاں پہ چکر لگاتے ہیں ہماری بہن کو اس پارک کے سامنے کلفی والے ہوتے ہیں ایک کل رحمت ملتا نہیں ہے ایک اس سائٹ پہ بھی یہ گیٹ ہے یہاں سے ایک بچہ بیش رہا ہوتا ہے دکھو بھلا کیا لوگ کیا آپ کو دکھاتے ہیں اس کل پہ میں حالانکہ یہ گھر سے اتنا کھا کے آئی ہیں لیکن سٹل ان کو آوہ آیا بہتا ہے کھانے کا پھر ہمی نے کھا آیا ابھی چلو چلے جاتے ہیں تھک ترٹ کے ہیں یقین مانے ابھی ہم باک کرتے ہیں اور بس پھر واپس نکرتے ہیں ہمیں لوگ بھی آئے ہیں تھوڑا پیچھے ہیں ابھی باک ہم لوگوں نے کر لیا ہے پپا ہمیں پک کرنے آئے ہیں وہ وہاں پہ گیٹ کے پاس کرنے ہیں اور ابھی ہماری اتنی مد بھی نہیں ہے میں ہم یہاں سے گیٹ تک جائیں گیٹ تک جائیں اور یقین مانے اتنے ارمان والی بات ہے ویسے اتنا گند ہے نا مین ابھی ویسے یہ محضب قوموں کی حال ہے مطلب آپ کو پتہ نہیں صحیح وزے بھلا یا نہیں ہے یہ ساری جگہ کچھرا بنی رہی ہے اتنے گند کی وجہ سے تو مطلب اگر پارک میں آپ آتے ہیں یہ رمضان میں ایک آپ کو فسیلٹی ملی ہوئے تو اس کو کم سے کم اچھے سے یوز کیا جا سکتا ہے اور بس امی ایک دفعہ روکے امی کے ساتھ ہم اپنا ویلوگ ختم کرتے ہیں لوگیں اس سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ یہ لوگوں کی آلت دیکھیں یہ آپ پارک کے بھی آلت دیکھیں بڑی اپنے ملک کو ساتھ رکھیں انہوں نے بہت روب آیا ہوں ایسے اپارٹ فرام جوک یہ بڑی غلط چیز ہوتی ہے یہ آپ آتے ہیں جیسے اس کو گندہ کریں اور بس آج کا ویلوگ ہم اپنا یہاں ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سے ملکات ہوتی ہے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شکر اللہ بھی ہمان اللہ